اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ فینسی پیجنز کو نہ صرف رکھنا پالنا چاہتے ہیں بلکہ ان سے بریڈ لے کر ایک بزنس بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بالکل زیرو پوائنٹ سے میں نے بھی یہ بزنس بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ہے پہلے میں کوئی شوکیا صرف رکھتا تھا یہ اس کا آپ دیکھیں کہ پہلے میں نے جو لافٹ بنایا تھا صرف شوکیا اپنے ایک دو پیرز خرید کے تھے شوکیا اس کو میں نے رکھا تھا تو یہ دیکھیں یہ پہلا جو ہمارا لافٹ تھا اس میں بلکل کسی چیز کا پروفیشنلی یا کمرشلی کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا گیا تھا یہ دیکھیں میں نے دو ریڈ ٹیلز اور دو وائٹ فین ٹیلز کے پیر خریدے تھے اپنے ایک مخلص دوست سے اور ان کے لیے یہ ایک سیٹ اپ بنایا تھا بلکل شوکیا انداز میں اور اس میں کچھ ہوائی پرندے تھے میرے پاس جو پیجنز ان کے لیے میں نے یہ ویسے ہی انگور کی ٹوکنیاں رکھ دیں کہ اس میں وہ انڈے بچے کرتے رہیں گے لیکن میرے ایک نہایت ہی مخلص دوست اور استاد کہہ لے محمد آسیم صاحب جو کہ انڈس پیجن کے نام سے اس مارکیٹ میں ایک بہت ریلائیبل اور ایکسپیرینسڈ نیم ہے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنے اس شوک کو پروفٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اس سیٹ اپ کو پروپر کر لیں تو تو یہ دیکھیں یہ جو پہلے میں نے یہ شوکیاں ایک لافٹ بنایا تھا اس کے اندر جیسے ایسے ہی میں نے انگور کی ٹوکرین شکرین یہ وہ رکھ دیں بس اس میں لیکن یہ بہت بڑا ڈس اڈوانٹیج اور ڈرابیک اس میں یہ تھا کہ اس میں جو فینسی پیجنز ہیں وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے بریڈ نہیں کر سکتے اور تو پھر میں میرے استاد محترم دنا محمد آسیم صاحب نے کہا کہ آپ اس سیٹ اپ کو پروفیشنلی طریقے سے آپ ڈیزائن کریں تاکہ آپ ان سے ایک اچھی بریڈ لے سکیں اور ایک ہینسم امونٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں ابھی میرے پاس یہ چار چار پیرز ہیں ہینسی اور کچھ یہ میں نے ویسے ہی یا ہوای پرندے اپنے شوک سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو یہ تھا میرا جو پرانا شوکیاں انداز میں نون پروفیشنل ڈیزائن لافٹ بس ایک کھڑا کہہ لیں ان کو اب میں نے ان کے لیے ایک اچھا اچھے ڈیزائن جو کہ محمد آسن صاحب کے ایکسپیڈینس اور ان کی ٹپس کی بنیاد پر بنایا ہے وہ آپ کو دکھائیں جا رہا ہوں یہ میں نے بنایا ہے یہ بلکل ان لوگوں کے لیے ہے جو کی زیرو پوائنٹ سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جناب ان چیزوں آپ لافٹ ڈیزائن کرنے میں آپ کو کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا دیکھیں یہ اس کا پہلے آؤٹلوک دیکھیں جی آؤٹلوک اس میں خاص بات جو ہے ذہن میں وہ یہ رکھیں کہ آپ ہو سکے تو کسی سایادار جگہ اور دھوپ والی جگہ کے کمبینیشن میں اس کو رکھیں تاکہ اس اس سیٹ اپ کے اندر کبوتر کو ایک مناسب ٹمپریچر ملے کیونکہ گرمی کے لیے یہ پرندہ بہت سینسٹیو ہے اور آپ اس کی اچھی بریڈ لینے کے لیے اس کو ایک مناسب ٹمپریچر لے رکھنا چاہیے آپ کو دوسری اس کی بات یہ ہے کہ آپ یا آپ دیکھیں اندر ہم سلوٹ کے جائیں گے اس سے پہلے یہ آؤٹلوک آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ باریک جالی لگائی ہے بالکل سارے آپ کو تھوڑی ایکسپنسیو یعنی کہ یہ ملے گی لیکن بعد میں یہ خرچہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اگر آپ بھی باریک جالی نہیں لگائیں گے تو جالی کے اندر سے موٹی اس موٹے سراخوں والے کے جالی اندر مچھر چلے جاتے ہیں جو کہ ینگ چکس ہیں نیو بیویز ان کو جا کر کٹتے ہیں اور سارے کے سارے بریڈ آپ کی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ینگ چکس کو بہت جلدی سے بہت تیز سے وہ زہرباد بن جاتا ہے جو مچھر کے کٹا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح وہ ینگ چکس اور آپ کی ساری بریڈ ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ اس کے میٹیریل کو بہت غور سے دیکھئے گا یہ سارے کا سارا لکڑی پہ ہے اس کی چھت بھی لکڑی کی ہے اور یہ سارے کا سارا میں نے لکڑی سے تیار کیا ہے اس طرح آپ کو ٹمپریچر کنٹرول کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے یہ دیکھیں جی چھت بھی اس کی لکڑی کی ہے جس سے یہ ٹمپریچر سینسٹیو نہیں رہتا ہے بلکہ گرمی اور سردی میں اس کا ٹمپریچر موڈریٹ ہی رہتا ہے آپ ذرا غور کیجئے اس کے اندر جو میرے استاد محترم نے محمد آسان صاحب نے مجھ سے کہہ کا اپنے ٹپس اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ چیزیں اور اس کا ڈیزائن جو ترتیب دیا ہے وہ دیکھیں کہ یہ ابھی نو پیرز کے لیے یہ سیٹ اپ بنا ہے اور اس کی جو لمبائی چڑائی ہے وہ یوں ہے کہ یہ سترہ فٹ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ سترہ فٹ لمبا ہے پانچ فٹ یہ چوڑا ہے اور تقریباً سات فٹ یہ ہائٹ ہے اس کے اس کے اندر یہ نو پورشن ہیں فی الحال میں نے چھے پورشن کو ریڈی کیا ہے نیچے والا جو سب سے نیچے والے جو پورشن ہیں یہ ویسے ہی خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی چار یا پانچ پیر ہیں لہذا جیسے جیسے پیر بڑھتے جائیں گے میں نیچے والے جو پورشنز ہیں ان کو بھی ریڈی کرلوں گا بریڈن کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاؤں یہ یہ سامنے جو دو دو ہیں ہمارے جو پورشن ہیں ان کی جو لمبائی چوڑائی ہے یہ اڑھائی فٹ تقریباً چوڑے ہیں اور دو فٹ اونچے اور تقریباً پانچ ساڑھے پانچ فٹ یہ لمبائی ہے ان کی یہ بڑے پیرز کے لیے ہیں اور یہاں پہ میں یہ دروازے جو لگائے ہوئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مختلف جو پیرز ہیں جن کو کراسنگ اور آپس میں جن کے کراس کروانے ہیں ان کو یہ رکھنے کے لیے ہیں باقی یہ چار پورشن ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں یہ تقریب یہ اڑھائی ضرب ساڑھے تین اڑھائی ضرب ساڑھے تین اور دو فٹ ہائٹ کے ہیں یہ پورشنز ان میں جو بھی پرندے آپس میں اٹیچ ہوں گے جو پیر وہ ان کی بریڈ کے لیے یہ پورشن رکھا گیا ہے آپ اس کی خاص بات یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے بھی یہ جتنی بھی ہے سارا یہ لکڑی کا ہے اور یہ پیکنگ وڈ ہے یہ آپ کو کہیں کبار سے ملے گی تو آپ وہاں سے خرید دیا گیا ویسے اگر آپ اسے خریدنے جائیں گی اول تو یہ ملے گی نہیں اور اگر ملے گی تو بڑی ایکسپنسیم ملے گی کے لہذا یہ میں پریفر کروں گا اور آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے یہ لگانا ہے جو کہ آپ کو لگانا چاہیے تو یہ آپ کبار سے پیکنگ وڈ خریدیں تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ بالکل اب ریڈی ہے اس کے اندر ہم اپنے جو پیجنز ہیں اپنے جو پرندے ہیں ان کو چھوڑیں گے ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے اس کا یہ دیکھیں جو میں کر رہا ہوں آج انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ تو ہو گیا بریڈر پورشن یہ سارا یہ سارا ہمارا بریڈر پورشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھی گا یہ جو پورشن ہے یہ آپ سم نے کالونی ایریہ کا ہے یا پیجنز کو فلائٹ کرنے کے لیے یہ یہ ایریہ دیا گیا ہے یہ پیجنز اس میں فلائٹ کر کے بیٹھیں گے آئیں گے یہ ایریہ آپ کو بہت ضروری ہے دینا کتنا یہ تقریباً سات فٹ زرب پانچ فٹ اور سات فٹ ہی چوڑا یہ ایریہ ہے تو یہ اس ایریہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فینسی پیجنز ہوتے ہیں اگر آپ اس کو چھوٹے سے پورشن میں ہی کنٹین کریں تو ان کے انفرٹائل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس جگہ اگر اس طرح کا ایریہ آپ اس کو پروائیڈ کریں جہاں وہ فلائٹ کرتے نہیں ہیں اڑتے رہیں اور اچھلتے کوتے رہیں اس سے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور فرٹیلٹی بھی بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کا جو بریڈنگ کا عمل ہے وہ اچھا خاصا تیز ہو جاتا ہے تو یہ ہم آپ کو میرے استاذ صاحب نے مجھے ریکومنڈ کیا اور میں نے ان کی ریکومنڈیشن پہ عمل کیا یہ پورشن آپ کو ضرور رکھنا چاہیے گو یہ تھوڑا بڑا سیٹ اپ ہو سکتا ہے جو کہ سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سی ایکسپینسیو لگے لیکن فار ڈی لانگ ٹرم آپ کو یہ چیز بہت بینفیٹ دینے والی ہے اور یہ دیکھیں سارے کا اس کے اندر میں نے الیکٹریفیکیشن کا انتظام بھی کرنا ہے تاکہ اس کی پراپر لائٹنگ ہو پھر آہ لائٹنگ اور اس کے اندر فینز بھی لگانے ہیں جیسے جیسے میں یہ ساری فیسیلیٹیز کمپلیٹ کرتا رہوں گا آپ کو آہ اس کے ساتھ آہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور اپنی جو کاوشیں ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی آہ کومنٹس کے ذریعے آپ اپنی فیڈبیک اور ایکسپیرینس آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ اگر ہمارے اوپر انعائد کریں تو ہمیں قائلی سیجیسٹ کریں اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو بہرحال یہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے تو جو دوست نیا سیٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ان ریکمینڈیشنز کو فالو کریں تو یقینا ان کو فائدہ ہوگا یہ ایک دفعہ میں آپ کو اس لوفٹ کی دوبارہ سے ڈیمنشن یعنی پیمائشیں بتا جاتا ہوں بتا جاتا ہوں کہ یہ لوفٹ یہ اچھا جو سب سے اہم ایک اور بات یہ اس کا آدھا پورشن پکا ہے یعنی کہ فرش آدھے پورشن میں ہے اور جبکہ آدھا پورشن اس کا سات فٹ تقریباً نو فٹ یہ ایریا جو ہے یہ کچھا ہے مٹی کا ہے آپ کو پتا ہے قدرتی طور پر انٹی بائیٹک یا انٹی جرمز ہوتی ہے سوائل تو آپ اس اسی انداز سے اس کو یہ اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے تاکہ جو کبوتر ہے اس کو نیچرل ماحول ملے اور وہ مٹی میں بھی کھیلے مٹی میں ہی اس سے اس کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے بیماریوں کے خلاف اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور دوسرا اس پورشن میں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سٹیک روائیں گے تاکہ جتنی بھی بیٹ شیٹ ہوگی یعنی اس کی جو بیٹ ہے فضلہ ہے وہ اس پورشن میں گرے گا اور اور جو مٹی ہے وہ اس کو بہت مٹی کے اوپر وہ بہت جلدی سے خوشک ہوگا اور آپ کو کلیننگ کے لیے جو لوفٹ کی آپ کلیننگ کریں گے صفائی کریں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی تو یہ ابھی میں نے جو نیا سیٹ اپ بنایا ہے اس میں یہ ابھی آپ کو گیلا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ بہت جلد خوشک ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں اور آپ انشاءاللہ بریڈ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس ڈیزائن کا ایڈوانٹیج کیا ہے ابھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ کی زیادہ اٹریکٹیو نظر نہ آ رہا ہو تو یہ دیکھیں اوپر جو اس کی میں نے چھات ڈالی ہے وہ جناب ایک اس طرح کا شاپر ڈال کے ڈبل ڈبل اور ٹرپل لیئر یا سیمنٹ کی بوریاں وغیرہ ڈال کے اور اس کے اوپر پھر میں نے یعنی کہ وہ لکڑی کی شیٹس ہیں یہ جس طرح کے یہ شیٹ ہے اس طرح کی لکڑی کی شیٹس ہیں اس کے اوپر میں نے یہ سیمنٹ کی ہیوی لیئر ڈال دی ہے یہ بارشوں کے اندر میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے کوئی لیکج لیکج نہیں ہوتی تو جناب یہ ہمارا نیا اور برینڈ نیو بالکل سیٹ اپ ہے اگر آپ کو اس میں کوئی کمی کتاہی یا اچھائی نظر آ رہی ہو تو آپ کمنٹس کر کے ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نواز سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو بہت زیادہ ویلکم کریں گے تو اس وقت کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ دیکھیں تو جناب اب ہم اس میں یہ جو تھوڑا بہت اس میں سامان بچا ہوا ہے کنسٹرکشن کے دوران یہ اٹھا کر اس کے اندر ہم اپنے پیر یعنی کبوتر کو شفٹ کریں گے ہم اپنے جب پیر شفٹ کر لیں گے تو اس وقت ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم آپ کو پھر لک نظر آتی ہے آپ اندازہ لگا سکیں گے اس وقت کس طرح کے اس ویڈیو میں کہ یہاں جو پرندے ہم شفٹ کریں گے وہ کتنے کمفرٹیبل ہے یا نہیں اس سے آپ کو اس لافٹ کے ڈیزائن کی کمیاں یا اچھائیاں ان کو اندازہ لگانے میں بڑی آسانی ہوگی اس وقت تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ